اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسد ابن ابراہیم اتبیلی مالکی امبار ابن یاسر اور سید ابن ارکب سے روایت کرتے ہیں کہ امیر موبرین حضرت علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قصان میں تشریف فرما تھی کہ ہم سب آپ کی خدمت بجوع تھی کہ ایک نہ کہاں ایک شورو گل کی آواز سنائی تھی امیر موبرین نے امبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاصل کرو امبار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اوٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی اے فریاد رسب قصان میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ پہنچنے کا وسیلہ دے رہی ہوں مجھے اس زلط سے نجات دے اور تُو ہی عزت پکشنے والا ہے میں نے دیکھا کہ ایک کسی جماعت اوٹ کے یہ چبشیر پر رہا چمع ہے کچھ لوگ اس کی مفافقت اور آبائیت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا امیرین موبرید علی ابن طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قصہ میں چلو وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے ایک مجمع کسی تباشیوں کا جمع ہو گیا امیرین موبرید کھڑے ہو گئے اور حمدوس خدا اور ستائش محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمایا پیان کرو کیا واقعہ ہے اور اس عورت کیا کہتی ہے بچ میں میں ایک شخص نے کہا شاہ امیرین موبرید اس واقعے کا تعلق مجھ سے ہے اور میں اس لڑکی کا باپ ہوں اور کے نامِ قرآبِ معزز مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے مگر اس نے مجھے سنیل کر دیا امیرین موبرید نے لڑکی کی طرف رکھ کیا اور فرمایا جو کچھ تیرے باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے لڑکی روئی اور چلائی شاہ حضرت پروردکار کی قسم میں اپنے باپ کی بیستی کا پائس نہیں ہوں عاملہ ہے امیرین موبرید لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تو عاملہ نہیں ہے اور کیا ہے تیرہ باپ چھوٹ مورا ہے آقا یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی لیکن آپ کی حق کی قسم میں کسی کی خیانت کی مرتقب نہیں ہوں پھر امیرین موبرید نے کفا کی مشہور دہہ کبلایا اور کہا اس کو پسی پڑھتا لچاہ کر چاہے سانو اور مجھے صحیح عالی سے متلا کرو دائیہ لڑکی کو پسی پڑھتا لے گی تحقیق کرنے کے بعد امیرین موبرید کی خدمت میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی امیرین موبرید یہ لڑکی پے گناہ ہے کیونکہ پاک رہا ہے کسی مرس سے ہم مستری نہیں ہوئی مگر پھر بھی حاملہ ہے امیرین موبرید لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک برف کٹوکڑا کہیں سے لا سکتا ہے لڑکی کے باپ دیکھا ہمارے شہر میں اس دبادے میں بھی برف بکسرت ملتی ہے لیکن اس قطر جلد وہاں سے نہیں آسکتی امیرین موبرید نے اسی طریقہ اجازت ہاتھ پڑھایا قطع پرف ہاتھ پہ تھا دائیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جو اور صرف پہ پرف رکھ کر لڑکی کو پرڑا اس پر پٹھا دو اور جو کچھ خالج ہو بتلا کرو دائیہ لڑکی کو ترہی میں لے گی پرف پر پٹھایا تھوڑے دیر بھی ایک سام خالج ہوا دائیہ نے نجات کر امیرین موبرید کو دکھلایا لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے پھر امیرین موبرید نے لڑکی کی باپ سے فرمایا تیلی لڑکی بے کنا ہے کیونکہ ایک سام طلاب میں اس کی ہاتھیں وقت داخلے رہب ہو گیا جس نے اندر ہی اندر پر مشبار کر شیصورت اکتیار کی جب باپ کو پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کو اس سب سے کھڑ لے گیا ناظرین یہ تطلیح ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو پساتا آئے تو پھلیز ہمارے جنر کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے ہر وڑی ہماری وڑیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب آپ اجازہ چاہتے ملتے اپنی لیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ رہے کے بعد